بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ہمارے ہندوستان میں بعض مسلمان عورتیں ماتھے پر بندیاں لگاتی ہیں کیا ان کا یہ عمل درست ہے پلیز ہماری رہنمائی فرمائیں و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ عورتوں کے لئے زیب و زینت اختیار کرنا یہ فی نفسی جائز ہے شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے عورتیں زیب و زینت اختیار کر سکتی ہیں لیکن عورتوں کے لئے جو زیب و زینت اختیار کرنے کی اجازت ہے اور گنجائش ہے وہ اپنے شوہر کے لئے ہیں لیکن اگر کوئی عورت زیب و زینت اختیار کرتی ہے میک اپ وغیرہ کرتی ہے وہ غیروں کے لئے کرتی ہے اجنبیوں کے لئے کرتی ہے مثلاً باہر جاتی ہے تو تب زیب و زینت اختیار کر رہی ہے باقی اپنے شوہر کے سامنے ایسے ہی میلی کچلی رہتی ہے پھر یہ چیز غلط ہے یہ شریعت متاہرہ کے منشے کے خلاف ہے شریعت متاہرہ نے جو عورت کو زیب و زینت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے وہ اپنے شوہروں کے لیے ہے کہ اپنے شوہروں کے سامنے اپنی زینت کو اختیار کریں باقی عورتوں کو جو زیب و زینت اختیار کرنے کی اجازت ہے وہ اسلام کی حدود تک ہے اگر کوئی عورت یا کوئی انسان اسلام کی حدود سے باہر نکل کر غیروں کی مشابہت اختیار کرنے لگ جائے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے چنانچہ ماتھے پر بندیا لگانا بھی اسی قسم میں سے ہے چونکہ عام طور پر ماتھے پر بندیا لگانے میں غیر مسلموں کی مشابہت ہوتی ہے چونکہ یہ غیر مسلموں کا شعار ہے عام طور پر جو غیر مسلم عورتے ہوتی ہیں وہ اپنے ماتھے پر بندیا لگاتی ہے تو ان کی مشابہت سے مسلمان عورت کو بچنا چاہیے مسلمان عورت کو زیبزنت اختیار کرنے کی اجازت ہے شریح حدود کے اندر رہتے ہوئے جس میں غیروں کی مشابہت نہ ہو ایسی چیز اس کو اختیار نہیں کرنی چاہیے اس لئے اگر کوئی عورت ماتھے پر بندیا لگاتی ہے تو چونکہ وہ غیروں کا شعار ہے اس لئے مسلمان عورت کے لئے اپنے ماتھے پر بندیا لگانا یہ جائز نہیں ہے اس سے مسلمان عورت کو بچنا چاہیے اور حد تل امکان اس سے احتراز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے فقط واللہ عالم